دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے عبادت کی روح ہے بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے لہذا توحید سے دعا کیا ہے لا تدعو معلہ احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکا ہو یہ سورہ جن کی آیت ہے یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکاری نہیں رہے پکاری رہے اپنے دیویوں کو دیوتراؤں کو اپنے اعلیات کو ازدہ کو منات کو حبل کو وہ تو اور دور کی بات ہو گئی ایک ہے شرک فی الدعا اللہ کو بھی پکار رہے اور کسی اور کو بھی پکار رہے اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہیں کسی کو پکارنا پکارنا کسی کا بھی ہوگا دعا لا تجرعو معلہ احدا اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رقعت جو ہے نماز کی ایا کن عبد و ایا کن استعین پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے یہ ہمارا قول و قرار ہے یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ اس کے خلاف نہ ہو کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے یہاں ایک باری نقطہ سمجھ لیجئے ایک ہے کسی کو پکارنا کسی سے مدد چاہنا کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا جو کہ وہ دنیوی جو معمولات ہیں جو عام ہمارے قوائد ہیں ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں وہ شرک نہیں ہے میں کیسے کہتا ہوں مجھے در پانی پیلا دو یہ بھی ایک دعا ہے استعمداد ہے مدد آپ نے مانگی ہے اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے لیکن کیا ہے یہ کہ گھڑا ہے وہاں رکھا ہوا ہے وہاں پانی ہے اس میں سے پانی لائے گا مجھے دلو جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہیں ان کے دائرے کے اندر اندر کوئی دعا کوئی استمداد کوئی استعانت کوئی استغاسہ اس میں کوئی حرج نہیں غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے گی اللہ کے سوا وہ شرک ہے وہ استدعا ہو استغاسہ ہو استعانت ہو استمداد ہو استنسار ہو کچھ بھی ہو غیبی طور پر دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبیع قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر اندر مدد مانگنا اس میں قطعان کوئی شرک نہیں یہ توحید ہے البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے ہیں انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قائد قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے آپ کر سکتے ہیں ایک دفعہ کہنا جائز ہے دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا اور اس میں الہا و ذاری کرنا اور خوشامتیں کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے کام کرنے والا تو اللہ ہے لَا فَاعِلَ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مُؤَسِّرَ إِلَّا اللَّهِ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جودہ باننے کا تصمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو اللہ نے تمہیں ایک عزتِ نفس دی ہے اس عزتِ نفس کو دہلا نہ بناو کسی کے سامنے جو ہے اپنے ہاتھ پھیلا دینا اپنی عزتِ نفس دینا تو ختم پر دینا ہے مت مانگو کسی سے کچھ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے حضور کا شکیشان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اسے اتڑ کر چھڑی خود کو اٹھاتے تھے آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکران دو گئے آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا بہت بلند تھا بہت بلند تھا لیکن دنیا میں یہ عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کر دیجئے اس نے کہا دیا ٹھیک ہے میں کروں گا پھر بول گیا یا کچھ اور ہوا دوسری مرتبہ یاد دانے کرا دی دوسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے یہی مختدر ہے اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت اس سے معورہ آپ کسی کو نہیں پکار سکتے ہیں میں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے آپ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت العالیہ کو نہیں پکار سکتے ہیں محمد الرسول اللہ کو نہیں پکار سکتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علیہ کو یا علیہ مدد شرک دیکھئے سب سے بعد نکتے کی بتا دوں آپ کو فرشتے کتا ہم مانتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کہ روح ہے یا نہیں ہے سنتی ہے نہیں ہے حاضر ہے کہ نہیں ہے ناظر ہے کہ نہیں ہے سو اختلاف ہو جائیں گے اختلافات کے جو گنجائش ہے نا فرشتہ ہے یا نہیں ہے وہ تو فرشتہ تو ہے آپ کے دونوں کندوں پہ بیٹھا ہوا ہے کراماں قاتبین ہیں کہ نہیں ہیں یرسل علیکم حفظہ آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بیٹھا لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرتا ہے فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے یا جبرائیل میرا یہ کام کرتا ہے قطع نہیں غلط شرک لا تدعو مع اللہ احدا اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے دعا کسی سے نہیں ہے استغاسہ کسی کا نہیں ہے استعانت کسی سے نہیں ہے استمدال کسی سے نہیں ہے استنسار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ اس کے کام کرتا ہے janوارڈ موسیقی